بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم سپلیٹ اے سی کی دو وائرن کو کور کریں گے اس سے پہلے ہم ہماری ویڈیوز کے اندر ہم دونوں کو ہم سپریٹ سپریٹ ہے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں انڈور تو آؤٹڈور اور آؤٹڈور تو انڈور کی لیکن ابھی ہم اس کو تھوڑا سا ہم نے اس کو سرکر کو نیا بنایا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لئے کہ پہلی جو تھی وہ تھی بورڈ کیو پر تو ابھی اس کو پراپر ہم اس کو گرافک سے بنا کے دونوں کو ہم نے اس کو اپنے ہمارے پیچ پیپی اپلوڈ ہے وہ اس کو وہاں سے واپ دے سکتے ہیں تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ سپلیٹ اے سی انڈور تو آؤٹڈور سے پہلے ہم لیتے ہیں اس کو اس میں آپ یہ پہلے بتو یہ نا انورٹر کی ہے ہمارے ویڈیو بن چکی وہ آپ دے سکتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل پر یہ نا انورٹر کی سپلیٹ اے سی کی انڈور تو آؤٹڈور جو پہلے کامل وارنگ ہیں زیادہ تر ہمارے اسٹالیشن پہ یہی وارنگ ہمارے سمال ہوتی ہے انڈور تو آؤٹڈور ایڈز مینز کے سب سے پہلے سپلائی ٹو ٹوٹی وولٹ ہے وہ انڈور میں آتی ہے وہاں سے یہ پھر جاتی ہے آؤٹڈور میں اس کا جو سوری پیٹرن آپ کا سامنے نظر آ رہا ہے اس میں آپ کے دو یونٹس ہیں انڈور اور آؤٹڈور ہم نے ساتھ میں پچھل شوکی ہوئی اس میں آپ دے سکتے ہیں دو ٹوٹی وولٹ سپلائی ہے اس کی آگے اس کے جو پیندل ہے اس کے اوپر سی پی ایل اور این اور نیچے ایل اور این تین اس کے چوتھا اس کا ارث کا ہوتا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں ارث کی سپلائی جیسے آپ کو پتا ہر جگہ گراؤنڈ ہوتی ہے اور آگے ہم جو فیز نیوٹرل ہی آتے ہیں میں سپلائی سے آتے ہیں جسے ہم لائن بھی کہتے ہیں اور نیوٹرل وہ ہمارا جو لائن ہے وہ جا رہی ہے پہلے پی سی بی کی کارڈ کے اندر اس طرح جو نیوٹرل وہ بھی پی سی بی کارڈ کرنے جاتا ہے اور وہیں سہی نیچے یہ ڈیکٹ نیوٹرل جاتا ہے آؤٹڈور کے اندر کمپریسر کی کامن پہ اور کننسر فین کی کامن پہ فین موٹر کی کامن پہ ٹھیک ہے اور ساتھ ڈوال کپیسٹر پہ اب اس میں جو فیز جاتا ہے پی سی بی کارڈ کے اندر ہم ہاتے ہیں اس کے انڈور میں تو جب اس کو ہم ریموٹ سے پریس کرتے ہیں اس کا سنگنل جاتا ہے پی سی بی کارڈ کو تو اس سے یہ جنریٹر کرتا ہے اس کے جو سنسر ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ سنگنل سنگنل دیتے ہیں پی سی بی کارڈ کو کہ کامرے کے اندر کھولنگ کی ریکوارمنٹ ہے تو وہ پی سی بی کارڈ آٹومیٹکلی سنگنل جنریٹ کرتا ہے سی پی پوائنٹ سے یہاں پر وولٹیج ریلے ہوتی ہے جو پی سی ویڈیو میں ہم کبھول کر چکے ہیں وولٹیج ریلے سے سنگنل جاتا ہے سی پی پوائنٹ پہ سی پی پوائنٹ پہ فیز جاتا ہے اس چیز ہمارے ڈیچنگ ایل پوائنٹ پہ اوٹ ڈور پہ وہاں سے یہ سنگنل جاتا ہے ایل پوائنٹ کے تھو جاکے ہمارے سٹارٹنگ کپیسٹر پہ سٹارٹنگ کپیسٹر یہاں ہوں اس میں ہم نے ڈول کپیسٹر شوک کیا ہوا ہے کچھ میں سیپرٹ بھی ہوتے ہیں وہ بھی اوپی سیوٹی ہم کارڈ کر چکے اس پی ہم نے ڈول کپیسٹر کو شوک کیا ہے دونوں جو ہمارے کپیسٹر اور کننسر فین کو سٹارٹنگ ڈارپ مل جائے گا اور وہ دونوں چیزیں ہماری آن ہو جائیں گی تیسے ہماری کوئلنگ سٹارٹ ہوتی ہے جب کوئلنگ کپیسٹر کی مطابق پوری ہو جاتی ہے سنسر جو ہی دوبارہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ سنگلل دیتے ہیں پی سی بی کارڈ کو کہ ابھی کوئلنگ پوری ہے تو وہ پی سی بی کارڈ آٹومیٹیکلی جو وولٹیج لے سے سی پی پوائنٹ کو شنگل جا رہا تھا اس کو وہ بند کر دیتا ہے اس کو آف کر دیتا ہے سپلائی کٹ ہو جاتی ہے سی پی پوائنٹ سپلائی کٹ ہو جاتی ہے تو وہ جو نیچے فیل کو ایل جا رہا تھا وہ بھی کٹ ہو جاتا ہے تو کمپریسٹر بھی مارا بند اور ہمارا بند اور ہمارا آؤٹو یونٹ بند ہو جائے دیئے یہ ہے نانوی وٹریسی کی جو پہلے ہم نے آلڈی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن تھوڑی سی بورڈ کے اوپر تھی ہم نے ذرا گرافک پر بنا کے آپ کو ذرا سمجھنے میں آسانی ہوتا ہے یہ ہماری ہے انڈور ٹو آؤٹو جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں آؤٹوڑ ٹو انڈور میں یہ جو سپلائی ہے یہ ہمارے جو فارنسی ہیں مٹ سبیشی یا کئی اس طرح کے جو باہر سے آتے ہیں ان میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور یہ آپ پاکستان کے اندر بات کریں تو ہائی ریز بلڈنگ کے اندر اسی طرح کی سپلائی دی جاتی ہے جو آلڈی فرنشت اپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ہم آؤٹوڑ ٹو انڈور ہی سپلائی دیتے ہیں کوئی ایک بار سے ایک میلن لائلن گزرتی ہے وہاں سے ہر یونٹ کو اس سپلائی دی دی جاتی ہے اگر وہ اس کی کنڈوٹ پراپر ہو تو وہ سب سے سیف تیم وائرنگ یہی کلاتی ہے کمرے کے اندر آپ کو کوئی بھی اتاروں کا کوئی بھی سسٹم نہیں ہوتا صرف آپ کو انڈور نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی وائر بار سے گئی ہوتی ہے تو یہ میکسیم آؤٹوڑ ٹو انڈور میں یہ استعمال ہوتی ہے اس کے اندر ہمارا دیکھتے ہیں ٹوڈنشت وولڈ سپلائی ہے وہ ہماری آؤٹ ڈور پر جا رہی ہے اس میں پہلے وہاں سے ہی جاتی ہے انڈور میں اب اس میں چھوڑا سا پیٹرن ڈیفرنٹ لیکن چیزیں فرکنگ وہی ہے چھوڑا سا سمجھ جائے کی بات ہے آرت پانٹ انہوں میں کامان ہے باڈی سے آرت ہوتا ہے اس کے پاس جو فیز ہے جس کو لائن کہتے ہیں وہ ریڈ کلر کی وہ آپ جا رہی دیکھ رہے ہیں آپ کو ٹریس کریں آرام باس کو ہوں تو آؤٹ ڈور کے اندر پہلے وہ اندر ٹو پول مگنڈک کنٹیکٹر ہے جو کہ انڈور ٹو آؤٹ ڈور میں نہیں تھا اب یہ آؤٹ ڈور ٹو انڈور میں یہ سمال لازمی ہوتا ہے کچھ انڈور ٹو آؤٹ ڈور میں بھی ہوتا ہے ایسے سیفٹی پرپس یا ایک وولٹیج کو بوس کرنے کے لیے اثر وائز آؤٹ ڈور ٹو انڈور میں یہ لازمی سمال ہوتا ہے تو وہ جو ہمارا فیز ہے وہ وہاں جا کے ہمارا سٹاب ہو جاتا ہے یہاں پر ٹو پول کنڈکٹر پہ آکے یہ سٹاب ہو جاتا ہے اس کی جوٹ سے ہم دسکرپشن میں پچھلی ویڈیو میں دے چکے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوسرے جو نیوٹرل ہے وہ ہم دیکھتے اس کو ٹریس کرتے ہیں اسے ٹو ٹونٹی وولٹ سے تو وہ ہمارے اینڈ پوائنٹ سے ہو کے ایک تو سیدہ کمپریسر کی کامل پہ اور دوسرا ہمارا نیوٹرل یہاں سے جائنٹ ہو کے ٹو پول کنڈکٹر کے ایک پوائنٹ پہ جو اس کی رلی کا پوائنٹ ہوتا ہے اور وہیں سے یہ پیچ اپ ہو گئی جا رہا ہے کمپریسر فین کو نیوٹرل ہمارا یہاں پر آکے اس کا سٹاب ہو جاتا ہے یہاں سے اگر نیوٹرل ہم جائنٹ ایکول لیتے ہیں وہ جاتے ہیں ہمارا انڈور میں انڈور کے نیوٹرل کے ہمارے جی پی سی بی گارڈ کو مل جاتا ہے فیز بھی یہی سے ہم جائنٹ لیتے ہیں انڈور کے لیے وہ مارا تھوڑا پی سی بی کارڈ کو مل جاتا ہے تو یہ ہمارا جو سرکٹ ہے اس طرح ہمارا فیز نیوٹرل کا مکمل ہو جہاں تک ہمارے فیز نیوٹرل آبیلیبل ہے ابھی دوبارہ رپیٹ کر دوں جو فیز ہے ہمارا پہلے ٹو ٹو ٹوٹنی وولٹ سے آؤٹ ہو کے جا رہا ہے ہمارے آؤٹڈور کے ایل پوائنٹ سے ہو کے ہمارے ٹو پل مل جنٹر کنٹیکٹر کو وہاں سے یہ اس کے بعد جو ہم نے اس کو وہیں سے جائنٹ لیا ایک اور فیز کا وہ اوپر والے پوائنٹ سے ہو کے ہمارے اس انڈور کے ہو کے ہمارے پی سی بی کارڈ کو جلا جاتا ہے نیوٹرل ہمارا بلیک کلر کی جو لائن ہے اس کو آپ گھوڑ سے دیکھیں تو ہمارے آؤٹڈور کے پوائنٹ پہ این سے آگے دو جو ساتھتے ہیں ایک ہمارا کمپریسر کو جا رہا گیا ایک ہمارا ٹو پل کنٹیکٹر کی کائل کو اور ٹو اور کنٹسر فین کو اور اوپر سے ہم این پوائنٹ لے کے ہم نے وہ ہمارا چلا گیا درہو انڈور کے ٹی بی سے چلا گیا انڈور کی پی سی بی کارڈ کو اب یہاں تو ہماری فیر نیوٹرل ہماری سٹرینڈ بائی ہے ہر جگہ پہ تو ہمارا ایسی ورکنگ میں نہیں نہیں ہے جب ہمیں ریموٹ سے اس کو آمان کرتے ہیں سنگل دیتے ہیں تو پی سی بی کارڈ کے جو سنسر ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ سنس کرتے ہیں کہ ہمیں کولنگ ریکوائیڈ ہے یہ یاد رکھیں کہ جیسے ہی آمان کرتے ہیں ہمارا بلور فران آن ہو جاتا ہے اس کے لئے سنسر کی ضرورت نہیں ہوتی بلور ہمارا فران آن ہو جاتا ہے اب جب سن سنگل سنگل دیتے ہیں پی سی بی کارڈ کو کہ ہمیں ایک ویلین کی ریکوائیڈ ہے تو پی سی بی کارڈ وہی سیم فنکشن کرتا ہے جو ہم نے پچھلے سرکٹ میں دیکھا تھا کہ وہ سنگل دیتا ہے وولٹیج ریلے کو وولٹیج ریلے ایکٹیو ہو کے سنگل جو مرفیز تھا وہ اس کو پاس کر دیتی ہے سی پی پوائنٹ پہ سی پی مین کمپریسر پاور تو اس پوائنٹ پہ سپلائی آ جاتی ہے تو وہ سپلائی مار رہی ہے آؤڈور میں ہم دیکھتے ہیں سی پی پوائنٹ پہ سی پی پوائنٹ سیا سے یہ مار جاتی ہے مین کنٹکٹر پہ پچھلے سرکٹ میں یہ جاتی تھی کمپریسر پہ لیں کہ یہاں پر یہ چلے گی مین کنٹکٹر پہ تھوڑا سا پچھلے سرکٹ بھی آپ دوبارہ ریوان کر گئے تو جب وہاں پر جاتی ہے تو اس سے وہ ماری جو مین کنٹکٹر مارا جو ریلے ہے تو پول مین کنٹکٹر ہے وہ مارا ایکٹیو ہو جاتا ہے انرجائز ہو جاتا ہے اب اس کی اندر ورکنگ ہیں وہ اس سے آر ایک ویڈیو بی� سکتے ہیں اچھا اس میں جب یہ ایکٹیو ہوگا تمہارا جو فیز ہمارا سٹینڈ بھی تھا اس پوائنٹ پہ جو آپ کے نظر آ رہا ہے یہ جو فیز ہے یہ پاس ہو کے تھرو اس کے لے کے ٹو پول کے اگلے پوائنٹ پہ آیا جاتا ہے جہاں پر دو تارے ہیں جو ایک جا رہی ہے آپ کی کنڈنسر فین کو اور ایک آپ کے سٹارٹنگ کے پیسٹر کو کمپریسر کے تو یہ ہماری دونے چیزیں ہماری آن ہو جاتی ہیں جس کا ہم نے کنٹرول کیا ہوتا ٹو پول مین کنٹکٹر سے تو د دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں یہ جو سمجھنی بات ہے جو مارا ٹو پول کنٹکٹر کا جو رول یہ آپ کو میں تھوڑا سی ویڈیو میں بنا چکا ہوں اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر تھوڑا آپ کو کیوری دوبارہ میں بنا دوں گا آپ کو کلیر کر دوں گا لیکن یہ آپ کو غور سے سمجھنا ہوگا فیز نیوٹر ہا جگا سٹینڈ بھی جیسا ہماری ریموٹ ہم نے آن کیا ریموٹ سے جو سنسر نے سیننل دیا پی سی بی کارڈ کو پی سی بی کارڈ ایکٹیو ہو جو کرنٹ ہے وہ پاس کر دی ہے سی پی پوائنٹ پہ کرنٹ آئے گا سی پی پوائنٹ پہ آجائے گا کمپریسٹر پاور اسے کہتے ہیں اور وہاں سے آؤٹ ڈور کے سی پی پوائنٹ پہ آجائے گا نیچے اور یہاں سے یہ جاتا ہے کوئی سیدھا آپ کی وولٹیج ساری ٹو پول مگنیٹک کنڈکٹر کے کائل پہ نیوٹر پہلے ملا ہو جسے جب کائل کو پازٹیو مل جائے گا یہ تو اسے کائل انرجائز ہو جاتی ہے تو جو فیز یہاں پر ہمارا سٹینڈ ب تھا اب یہ یاد رہا کہ یہ جو تار دوسری فیز یہ تار موٹی تار ہوتی ہے یہ سوٹی بریک تار ہوتی ہے سنگل کی کائل کی کائل کو اور وولٹک کم چاہیے ہوتے لیکن وہ آگے کنٹ زیادہ پاس کرتی ہے تو وہ فیز ہمارا پاس ہو جاتا ہے ٹو پول کے دوسرے پوائنٹ پہ وہاں سے یہ کٹنسر فین موٹر کو مل جاتا ہے اور وہاں سے یہ کمپریسٹر کی سٹارٹر موٹرنگ اور آگے یہاں دول کپیسٹر لگا جاتے ہیں یہ پیشلی سرکٹ میں تو وہ بھی سیم سرکٹ ہوتا ہے تو ہمارا کمپریسٹر ہمارا آن ہو جاتا ہے کنسر فین ہمارا آن ہو جاتا ہے تو یہ ایسی ہماری آؤٹڈور ٹو انڈور وارنگ جو ہماری دوبارہ میں بتا دوں کہ ہمارے کمرشل ہائی ریس بلڈنگ کے اندر اسمال ہوتی ہے یا جو ہمارے اے سی ہمارے جو فارن سے امپورٹ ہو کے آتے ہیں میڈ سو بیشی کے ال جی کے جو فارن امپورٹ میڈ ہیں ان میں زیادہ یہ وارنگ اسمال ہوتی ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ساری وارنگ کا جو بوسٹ کنٹرول سارا ایک باہر باکس کے اندر ہو بلڈنگ سے باہر ہو کمرے سے باہر ہو کمرے کے اندر صرف آپ کو انڈور لگا ہو کمرے کے اندر کوئی وائرنگ کی زیادہ وہ جنجٹ نہیں کرتے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے آؤٹڈور ٹو انڈور اور انڈور ٹو آؤٹڈور دلو کمبائن کر کے ہم نے سٹیڈی کیا پڑا یہ بہت ضروری ٹاپک تھا اس سے پہلے ہمیں اپنے اسی چینل پر دونوں ویڈیو کو سیکر بھی بنا آ چکے ہیں تو وہ دونوں ویڈیو بھی آپ دیکھیں دا آپ کو زیادہ آپ کا کنسٹ کلیر ہو گا اس میں بیسک چیزیں کافی کبر کی گئی ہیں اس میں ہم نے دونوں کمبائن کر کے اور آپ کو زیادہ فوکس کیا گیا گیا اس کی جو وائرنگ کی اوپر اس کی جو کنیکشن کی اوپر ان کے ورکنگ کی اوپر دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی